بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں مردراز گندل آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا اور اس کے بعد حکومت کی ایک بھونڈی سی وضاحت بھی آ گئی وہ بھی ہمارے سامنے ہے اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی آ گیا وہ ساری بات ہیں لیکن آج کے سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ عمران خان ہے کہ عمران خان کی جیب میں اب کیا کارڈز ہیں اگر حکومت کو گڑ بڑ ایسی کرتی ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے باوجود وہ الیکشن میں نہیں جاتے یا کوئی ڈیلینگ ٹیکٹک استعمال کرتے ہیں تو عمران خان کی جیب میں کیا اب بھی کوئی کارڈز ہیں کہ عمران خان اب بھی کوئی ایسا قدم اٹھانے جارہے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ سارے کا سارا سسٹم ایکسپوز ہو جائے گا کیونکہ ہم نے پچھلے ساری عرصے کے دوران بنیادی طور پر بہت سارے لوگوں کے لیے دھچکا ہے وہ یہ توقع نہیں کر رہے تھے ان کے خیال میں چیزیں بہت ویل مینجڈ ہو جائیں گی لیکن ویل مینجڈ چیزیں نہیں ہیں بہت سارے لوگ کہنے دیکھیں جی وہ جسٹس بنیال صاحب نے جلدی میں فیصلہ اس لیے دیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ستمبر میں آ جانا ہے تو اس سے پہلے پہلے یہ سارا کھیل ختم کرنا ہے سوال صرف اتنا پیدا ہوتا ہے کہ آپ ساری باتیں چھوڑ دیں صرف ایک نکتے کا جواب دے دیں کہ اگر یہ نو رکنی بینچ کی بجائے سات رکنی بینچ چار پانچ رکنی بینچ نہیں ہے تو باقی ججز کے دستخط کیوں نہیں ہے اور ججز کے دستخط نہ ہوں تو آپ کو فیصلہ اس میں اس کا حصہ تصابر نہیں کہا جاتا لیکن عمران خان نے آج آپ سے چھوڑ دیر پہلے قوم سے خطاب کیا ہے اور بڑا تگڑا قسم کا انہوں نے پیغام وہاں سے زمان پارک سے دیا ایک تو انہوں نے قوم کی طرف سے عدلیہ کا شکریہ ادا کیا کہ الیکشن کے حوالے سے جو تمام ٹیکٹکس تھے وہ ناکام ہو گئے دوسرا انہوں نے کہا دیکھیں یہ جو عدلیہ مخالف ایک کیمپین کی جا رہی ہے جس کا مقصد ذاری بات ہے عدلیہ کو پریشرائز کرنا ہے اس کے حوالے سے بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے گا مطلب یہ ہے کہ اگر ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کڑے ہیں تو نون لکھ کتنی وہ ایجیٹیشن کی پولیٹیکس کر سکتی ہے یا کتنی مضاہمت کی شخصت کر سکتی ہے اس میں کوئی وہ شک والی بات نہیں ہے یعنی آپ اس سے یہ کمپیریزن کر لیجئے کہ پیشیاں عمران خان کی بھی ہوتی ہیں پیشیاں مریم نواز اور نواز صریف کی بھی ہوتی رہی ہیں کتنے لوگ تھے ایون خاج آسیت کے اپنی زبان کے اندر کہ اتنا عرصہ لاہور کے سرویسز ہسپٹل کے اندر میاں صاحب ایڈمٹ رہے جب انہیں لندن جانا تھا اس سے پہلے کتنے لوگ اس کے باہر تھے عمران خان کے گھر کے باہر اس سے لوگ اس سے زیادہ ہوں کئی گناہ زیادہ ہوں گے جب اتنی خبر آتی ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے دوسرے نمبر کے اوپر عمران خان نے مزید کسی تاخیر کا شکار کرنے کے معاملے کے حوالے سے انہوں نے ایک قدم آگے بڑھا دیا ہے اور عمران خان نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز سے وہ باقاعدہ الیکشن مہم چار مارچ کو شروع کر دیں گے اور قوم کے سامنے روڈ میں آپ رکھیں گے کہ ان کے پاس چیزیں کیا ہیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ان کا نعرہ کیا ہے وہ حکومت میں آ کے آپ پہلے سے کیا مختلف کریں گے تو چار مارچ کو باقاعدہ انتخابی مہم شروع ہو جائے گی کیونکہ ابھی اس کا شیڈیول بھی تیع کرنا ہے کہ کہاں سے شروع ہوگا لیکن آج خان صاحب نے ایک بات بڑی بازے انداز میں بتا دی ہے کہ ہر زلے کے اندر پنجاب ہو یا خیبر پختون ہو چونکہ ابھی دو صوبوں کے اندر ہی الیکشن ہو رہا ہے تو ہر زلے کے اندر عمران خان کا جلسہ ہوگا لیکن ابھی ایک اور جو آج بڑی حیران کن اور پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی عمران خان کی شاید گھنا یا غلطیاں معاف نہیں ہوئیں اس لیے خان صاحب نے بتایا ہے کہ ان کے اوپر ایک بار پھر حملہ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کے مطابق یہ حملہ ہونے والا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو انفارمیشن رکھتے ہیں وہ بڑے واضح انداز میں کہہ رہے ہیں کہ شاید اس ملک کے اندر کچھ لوگ فرسٹیشن کا شکار ہیں اور وہ کہتے ہیں انہیں عمران خان کا مکو ٹھپنا ہے میں یہ بڑے سخت لفظ استعمال کروں اللہ نہ کرے کبھی یہ ایسا ہو لیکن وہاں پہ فرسٹیشن کا لیول بہت زیادہ ہے کسی لیول پہ بھی ان کو پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی پولیٹیکل لیڈر کو وہ مینج نہیں کر پا رہے کسی بھی لحاظ کے اوپر تو عمران خان نے آج پھر یہ واضح انداز میں بتایا ہے کہ ان کے اوپر حملے ہونے والا ہے عمران خان فرحل اتیاد کر رہے ہیں آج انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ ہر ظلے کے اندر شاید فیزیکلی خود سے نہ جائیں ابھی یہی ہے کہ ہر ظلے کے اندر جلسہ ضرور ہوگا لیکن عمران خان ویڈیو لنک کے اوپر اس کے اوپر خطاب کریں گے دوسرے نمبر کے اوپر چونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ ان کی اس وقت گرفتار ہے شاہ مونکوریشی صاحب گرفتار ہے حسد عمر صاحب گرفتار ہے سواتی صاحب ہے دیگر لوگ بھی گرفتار ہیں ان کے حوالے سے ادارت سے رجوع کیا جائے گا اور آج جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو اس کے بعد چونکہ پرویز دلائی صاحب کو تحریک انصاف کو صدر مقرر کر دیا گیا ہے وہ فوری طور پر زمان پار پہنچے عمران خان سے ملاقات کی اور پنجاب کی کیمپین میرا خیال ہے چودری پرویز نے بڑے گھاگ سیاستدان ہے وہ پنجاب کو بہت اچھی سے سمجھتے ہیں برادریوں کو سمجھتے ہیں یہاں کے کلچر کو سمجھتے ہیں مزاج کو سمجھتے ہیں اور وہ بڑا اچھا ایڈیشن ہو سکتے ہیں اچھا ایک ایک ریسورس فل قسم کا عمران خان کے لیے چیزیں ہو سکتے ہیں ان کے لیے وہ کر سکتے ہیں لیکن دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک لطیفہ ذرا سننیجی ہے عطا تارٹ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہم الیکشن تو چاہتے ہیں ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ذرا قانونی بہام دور کر لیے جائے اب معلوم نہیں ہے کہ قانونی بہام کیا ہے ہاں قانونی بہام یہ ضرور ہے کہ آپ اپنی مرضی کا فیصلہ لینا چاہتے ہیں دو ججز کو نکال کے دو ججز کو شامل کرنا ہے یعنی مجموعی طور پر چار ججبنٹ سے لگ ہوئے لیکن دو کو نہیں گننا دو کو ہم نے گننا یہ ان کا قانونی بہام ہے لیکن یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم کب سے سنتے آرے ہیں ہم نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے تب وہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جو عمران خان کے ساتھ لوگ آئے ہیں وہ جرم بن گیا ہے دہشتگردی کی دفعات کی طرف مقدمہ درج کر کے رانہ سناولہ نے آج پریس کانفرنس کی اور کہا جی ہم پوری کوشش کریں گے عمران خان کو گرفتار کریں یہ رانہ صاحب آپ کی کوشش نہیں ہے یہ اس ملک کی کسی طاقت پر شخصیت کے کمٹمنٹ ہے نماز شریف کے ساتھ کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی بھی کریں گے عمران خان کو گرفتار بھی کریں گے لیکن پرابلم یہ ہے کہ عمران خان نے وقت سے پہلے آپ کے سامنے کچھ چھکے چھکے مار کے سیاسی چال چل کے آپ کو مکمل طور پر ناکام بنا دی آپ یہ کر نہیں سکتے مقدمہ آپ آلیڈی درج کر چکے ہیں لیکن اگرہ گرفتاری سے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے جو دل ہیں وہ آپ کے حق میں بدل جائیں گے آپ کی پاپولیریٹی بڑھ جائے گی عمران خان غیر مقبول ہو جائیں گے تو بسم اللہ یہ بھی کر کے دیکھ لیجئے اس میں کوئی کبھات والی بات نہیں ہے دوسری جانب الیکشن کمیشن کا میں نے آپ کے پچھلے ویڈیو کے اندر بتا دیا تھا کہ وہ فیلحل یہ جو ان کو استعمال کرنا چاہ رہے کیونکہ ان کو پتا ہے عدالت اب سیدھی سیدھی کنٹمٹ اف کورٹ لگائے گی الیکشن کمیشنر پاکستان کے بارے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے مشاورت کرنے کا فیصلہ کیا گوانرز اور صدر سے کل دوبارہ اجلاس تھا ان کا لیکن الیکشن کمیشنر پاکستان آئین کارٹیکل دو سو بیس پابند بناتا ہے ان تمام اداروں کو تو الیکشن کمیشنر پاکستان اس سلسلے میں اب خبر یہ آئی ہے کہ سیکیورٹی اور فنڈز کے لیے مراسلے لکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس میں تیس طرح ان کو فوری طور پر چاہیے اور وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کا کام ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کرنا ہے ہاں اگر وہ پروائیڈ نہیں کریں گے تو الیکشن کمیشنر اگر کوئی کام نہیں کرتا تو وہ سپریم کورٹ کو بتائے گا جی مجھے انہوں نے سیکیورٹی نہیں دی مجھے انہوں نے فنڈز نہیں دیئے اور یہ ساری باتیں وہاں پہ آئیں تھیں اور عدالت نے کہا تھا کہ آپ کرکٹ کرا سکتے ہیں آپ الیکشن نہیں کروا سکتے تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے تو فیلال ان کے پاس وہ چیزیں ساری نظر نہیں ہے دوسری جانے بھی الیکشن کمیشنر پاکستان نے سیاسی جماعتوں سے کہا ہے کہ وہ مارچ کے پہلے ہفتے کے اندر اندر اپنے جو انتخابی نشان ہیں اس حوالے سے بتائیں اور بیانے حلفی بھی جمع کر رہے ہیں دوسری جانے بھی ایک اور جو بڑی لیٹس ٹیبلپمنٹ ہے وہ مریم نواز کے حوالے سے ہے مریم نواز کو طلب کر لیا گیا ہے ہم آزم سواتی کی اداروں کی تزہیق کے اندر ہم نے گرفتاریاں دیکھی ہم نے فواد چوری صاحب کی گرفتاریاں دیکھی ایون شیخ رشید کی گرفتاریاں بہت کچھ ایسا ہم نے دیکھا تو مریم نواز کو سکر کی ایک عدالت نے اداروں کی تزہیق کے کیس کے اندر دس مارچ کو بلا لیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مریم نواز پیش ہوں گی کیا مریم نواز کو گرفتار اسی طرح سے کیا جائے گا کیا مریم نواز کے خلاف بھی ایف آئی اور واقعی ادارے متحرک ہوں گے یا پھر آج کل صرف اور صرف ایک مقصود سیاسی جماعت تحریک انصاف کے حوالے سے ہی اداروں کی تزہیق ہوتی ہے اور ادارے متحرک ہوتے ہیں اور مریم نواز کو اور ان کے سارے جو دیگر اتحادی جماعتیں ہیں ان کو اس سلسلے میں اگزیمشن حاصل ہے یا امینٹی ہے یا استثناء ہے یہ اس سے پتا چل جائے گا عمران خان کو تو اسلامباد بیمار ہونے کے باوجود بھی بلالیا جاتا ہے ان کو اس حالت کے اندر بھی اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز شریف سا پیش سے دو تین تاریخ کو نکلیں پورے جی ٹی روڈ اور موٹر وے کے اوپر سکھر جائیں پتا چل جائے گا دوسری خبر اس وقت دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ مریم نواز نے لاہور کے اندر سوشل میڈیا کے لیے کو تین ہزار کے قریب لوگ بھرتی کیے ہیں اور بتایا یہ گیا ہے دی وہ نیریٹیو بنانا ہے اب معلوم نہیں ہے کہ پروفیشنلز کے ذریعے نیریٹیو بنتا ہے یا آپ کے پاس کوئی نیریٹیو ہو تو نیریٹیو بنتا ہے اب نیریٹیو آپ نے بنانا کیا ہے آپ سے نیریٹیو پوچھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہماری حکومت نہیں ہے آپ سے نیریٹیو پوچھا جاتا ہے تو آپ کبھی جنرل باجوا کے نام نکال دیتی ہیں کبھی آپ ان کو شامل کر دیتی ہیں آپ سے نیریٹیو پوچھا جاتا ہے تو پیٹرل کی قیمت سستی ہونے کے اوپر آپ بتاتے ہیں جناب کے وہ شکریہ ڈار صاحب اور نیریٹیو یہ ہے جی نواز شریف کا سلام اور اس سے علاوہ تو کوئی اور بات نہیں ہے آپ کے پاس پلین کیا ہے آپ کا مستقبل کیا آپ کا ایجنڈا کیا زیرو اپنے بہت سارے خیال لکھئے گا خدا حافظ